کنے گزر گئے سال تانویر ادھر نیسار سوال تانویر پتہ ہے کہ نارضمند ہو مجھے تم ابھی بھی پسند ہو پیہ کی حالت آپ لوگوں کے سامنے ہیں اس حادثے کے بعد سہم سے گئی نہ صحیح سے کچھ کھا رہی ہے نہ سو رہی ہے نہ ہس رہی ہے میں بس چاہتا ہوں کہ بیہ جلد اس جلد اس واقعے کو بھول جائیں بس اصل میں مہرونیسا آنٹی بھی تو چلی گئی نا بیہ اس لیے بھی اداس ہوگی پھر بیہ تم فکر نہیں کرو ابھی تم لوگ اپنے ہنیمون پہ جاؤ اور جب تم واپس آگی تو دانے آل خود تمہیں تمہاری امی سے ملوانی کیلئے لی جائے گا ہاں بالکل بیہ جہاں بھی جانا چاہے مہرون کے لیے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوں گی میں تو خوشی سے لے کے جاؤں گا بیہ کو تم لوگوں کو پلان کرنی کی ضرورت نہیں ہے میں اور کاشپ آلریڈی سب پلان کر چکے ہیں تم لوگوں کو بس پیکنگ کرنی ہے اور جانا ہے یہ کیسا مزاگ کر رہی ہو تم اتنی جلدی ابھی تو ہم نے ہم لوگ تم لوگ کو سرپرائز دینا چاہتے تھے اسی لئے ہم نے سوچا کہ تم دونوں کو تھا ہائی لینڈ بھیجتے ہیں ہنیمون کے لیے بس اب آپ لوگ پیکنگ کر رہے ہیں اور جانا کی تیاری کر رہے ہیں کندیل میٹا اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے بندہ پوچھتو لیتا ہے کسی سے اس نے ایک شہر سے دوسری شہر کا سفر اکیلے نہیں کبھی کیا تو یہ کیسے جا سکتی ہنیمون پہ ماما پریز کیا ہو کیا ہو کیا آپ کو کندیل ابھی بیا کا پاسپورٹ پہ نہیں بڑا جیسی بن جائے گا ہم اپنا ایک ٹرپ پلان کر لیں گے خیر سوچا تو ہوگا اسی لئے خوابوں کی تعبیر پانے کیلئے اس حد تک پہنچ گے اسی لئے میں آپ لوگوں سے کہہ رہا تھا اس چاپٹے کو کلوز کر دیجے بس دیکھا آپ نے بیا کی آنک آپ جو اسے پریشان کرتی ہے ایک بات مجھے بار بار دہرانی کیوں پڑ رہی ہے میں نے کہا ہے نا آپ سے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہاں تو کام کرنے سے کس نے منا کیا ہے اسے کرے نا ماں آئٹم نمبر نہیں کرنے دوں گا میں اسے وہ بہن ہے والی کی کوئی شوپیس نہیں ہے تو اسے کسی بھی طرح کا لباس پینا کے کھڑا کر دیں گے ماں سمجھانا تو ہوگا اسے اور اسے سمجھنا پڑے گا کائم ہوگی ماں آپ اس کے پاس لکھئے میں آپ کو بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے وہ گھر واپس آئے گی یقین کیجئے میری بات کا میں سنبھال لوں گا نا سنبھالنا پڑے گا مجھے مجبوری ہے میری بہن تو ہے نا میری ہے نہیں خدا حافظ بیاں بیاں تم بیاں مجھے تمہیں بیاں 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 ابھی ہم دونوں میاں بی بی باپس مہمانوں کے پاس جائیں گے سب کو ہم دونوں بہت خوش نظرانے چاہییں خاص طور پر تم اپنی امنی سے بہت پیار کرتی ہوں چاہتا ہوں کرتی رو تو ان سے پیار کرتی رو اور وہ زندہ سلامت رہے سلی اوکی میرے گا ہمیں اندر جانا چاہیے سو شایل بی موسیقی 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 جیانٹی آپ نے بلائیا تھا موسیقی 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 تم نے میری عزت کا فالودہ بنایا تھا ناملی اب دیکھو میں تمہاری عزت کا چنازہ کس دھوم دھام سے نکالتا ہوں موسیقی بجیا اس وقت مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں نہ گئی تو بیہ اپنا گھر کبھی نہ بسا پائی تھی اور تم نے یہ نہیں سوچا کہ تمہارے جانے کے بعد تمہاری بیٹی کو کتنے تانے سننے پڑیں گے سسرال میں؟ اندازہ ہے اس لئے آپ اس کو سمجھائیں گی کہ وہ اپنی ماں سے نفرت نہ کرے میں مجبور تھی میں تو سمجھا دوں مرنے صاحب لیکن بہتر یہ ہوگا کہ تم خود اس سے بات کرو اسے خود سمجھاؤ اور ماشاءاللہ ہماری بیہ سمجھدار بچی ہے اس وقت تو حسیم گئی ہے رات کے واقعے سے لیکن وہ سب سمال لے گی بچیا اگر میری بیٹی خوش نہ رہ پائی تو میں اپنے آپ کو کبھی ماف نہیں کر پاؤں کیا پاگل ہو گئی ہو تم ہے؟ کسی بات نہیں کر رہی ہو؟ میں ہوں نہ یہاں پہ؟ بیا کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ شکریہ بچیا نہ ہی دانیان نے کوئی آگ لگائی ہے نہ ہی کوئی دروازہ لوکی ہے بھلا وہ میری جان کیوں لے گا؟ اتنا جھوٹ کب سے بولنے لگی ہو تم بیا؟ اور جھوٹ بول کے اسے بچانا کیوں چاہتی ہو؟ ان سب باتوں کا اب نہ تو کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی وقت بیا وہ تمہیں کسی بھی وقت کسی بھی طرح نقصان بچا سکتا ہے اچھا؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے اچھا ہے نا میری اس بوجھ بری زندگی کو ختم کر دے گا یہ تو اس کا بہت بڑا احسان ہوگا مجھ پر ایسا ہو نہیں سکتا میری آنکھوں کے سامنے میں تمہیں اپنی زندگی سے کھیلنا نہیں دوں گا بیا کبھی بھی نہیں کیوں؟ آپ سب نہیں تو میری زندگی کو کھیل بنائے اب مجھے اس کھیل میں مزا آنے لگا ہے تو آپ کو برا لگ رہا ہے اب تو میں خود آپ کو موقع دے رہی ہوں اب لڑیں نا آپ سب اپنی انا کی جنگ انا؟ کس کی انا؟ کونسی انا؟ ایسا کچھ نہیں ہے بیا تو میں غلط لگ رہا ہے غلط سمجھ رہی ہوتا میں کچھ غلط نہیں سمجھ رہی ہوں اور آپ مجھے کچھ اور سمجھانے کی کوشش نہ کریں آپ کے لئے بہتر یہی ہے کہ میرے معاملات سے دور رہیں اور میری زندگی میں مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے موسیقی 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 اچھا میسے لینا ذرا ایک دو منٹ کے لیے باہر تشریف لائیے گا ہاں جی جی آریم میں بھی آتا ہوں جی موسیقا موسیقا ریلکس چوت لگی بیے تمہیں بات تم یہاں کیا باتا ہے؟ تم سمیلنے کے بارے میں بات دن ازا سوچ رہا تھا تم سمیلنے کے بارے میں تمہاری اکسیڈن کا پتہ چلا تو اسی لگا جیسے یہ ایک سائن ایک 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 ایسا سائن شاید شاید خود خدا بھی مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تم سے مل لینا چاہیے اس لیے آگیا ہے نی تم بہت بہاتور لڑکی ہو بہت امیشس تم اپنا کریئر بنانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہو اور اس میں کوئی برا ہی نہیں اچھے تیرا جانتا ہوں والی تمہارے ساتھ کیا کر رہے بہت دنوں سے سن رہا تھا اس کی باتیں مجھے احساس ہوا کہ وہ تو نہ صرف تمہارا کریئر بلکہ تمہاری زندگی بھی برباد کر دینا چاہتا ہے تو میں بہت پہلے سے جانتا ہوں اس لیے میں نے سوچا میرے دل پر بہت بڑا بوجھ آ جائے گا اگر میں نے تمہاری مدد نہ کی لیکن اس کے لیے تمہیں مجھ پر ٹرسٹ کرنا ہوگا میں نے اس کے لیے تمہاری زندگی خدمت سے سوچے مانگ سے پہلے ہمارے سے مجھ پہلے بھی ہمارے زندگی خریف ہمارے سے پہلے زندگی خریف زندگی خریف مجھ پہلے موسیقی موسیقی ہم سب عورتیں اپنی مرضی سے زندگی کیوں نہیں جی سکتی آج اینی اپنی کہانی لے کر ہمارے سامنے آئی ہیں اور ہم سب کو مل کر اینی کا ساتھ دینا چاہیے میں آج آپ لوگ کے سامنے اپنا مقدمہ لے کے آئی ہیں تاکہ آپ میری کہانی لوگوں تک پہنچائیں آج سے چند ہفتے پہلے میں نے تونی کاسٹنگ ایجنسی کے ساتھ ایک مووی سائن کی تھی ایز ایلیڈ ایکٹریس میں نہیں جانتی کہ انہیں دھمکایا گیا ہے یا بھاری رکم دیکھے چپ کروایا گیا ہے موسیقی 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 نیوز لگا فارن میں کیوں دیکھوں گا نیوز یار اینی پریس کانفرنس کر رہی ہے لیکن این وقت پہ مجھے بغیر بتائے میرا کانٹریکٹ کینسل کر دیا گیا اور مجھے ریپلیس کر دیا گیا میری پوری شوٹنگ کینسل کر دی گئی میرے پاس یہاں پہ سارے ثبوت ہیں میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتی ہوں کہ میری جان کو خطرہ ہے مجھے پولیس پروڈکشن کی ضرورت ہے میرا نام نے ہاتھ سو تیلا بھائی مجھے اپنی جاگیر سمجھتا ہے میری راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہا میں آپ لوگوں سے انتجا کرتی ہوں کہ مجھے انسافتے لائے مجھے اس درندے سے بچائے اس نے آج مجھے اس حارت پہ پہنچائے ہیں مجھے پولیس پروڈکشن چاہیے اور اس میں صرف آپ لوگ میری مدد کر سکتے ہیں میرا پیغام آگے پہنچا کر کہاں چل رہا یہ سبتہ ماشا پراس کلاپ کر تم بھائیر کو آتا ہوں میں ملی تم نے دیکھا یہ کیا کیا ہے نینے ماہ یہ تکر نہ کریں آپ آج اس فساد کی جڑ کو ختم کر دوں گا میں بلی بلی کیا کر رہے ہو بلی کیا کر رہے ہو بلی بلی رکھو اس کو واپس بسمہ ایسر سروں میں بلی google میٹھری جو رخ کر رہا ہے کیا ہاں آپ ٹھوڑ دے چھ بلی کو دیکھو بلی غصے میں گیا ایسر آپ ٹھے کر ماہیں مالی رکھاڑ مالی ت compensation جلدی کرو بھی ہے اس کو روک لو بھی ہے کسی طرح سے روک لو بھی ہے کم آن ماما بس بھی کریں جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے ہمارے لئے اب یہی اچھا ہے کہ ہم حقیقت کو ایکسپٹ کر لیں گندیل تم اپنی باپ کی زبان بول رہی ہو مخمل میں کبھی بھی ٹاٹ کا بیونت بھلا نہیں لگتا اس لڑکی کا میار ہے وہ قابل ہے میرے بیٹے کے آئیم سوری ماما آپ کے بیٹے کو وہ اپنے میار کی لگی تھی تب ہی وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوا تھا اور ویسے بھی بی آئی اتنی بری نہیں ہے تھوڑا سا ٹائم دیں اس کو وہ ہمارے گھر کے حساب سے خود کو ارجس کر لے گی یہ سب بھابی بیگم کی سازش تھی انہوں نے ہی ماں بیٹی کو بلایا مجھے نیچہ دکھانے کے لیے یہ حصو سوچ کر تو مجھے رات پر نین نہیں آتی وہ بھلا ایسا کیوں کریں گی ماما خدا کے لیے آپ اپنی خود ساختہ سوچوں کو تھوڑا سا تو کنٹرول میں رکھیں بھابی بیگم ایسا کر سکتی ہیں کیونکہ میرا بیٹا خاندان کا فخر تھا اور ولی کی وجہ سے بھابی بیگم کو خاندان میں شرمندی اٹھانی پڑتی تھی ان دونوں ماں بیٹی کی سازش کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے میرے بیٹی کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہیں انہیں اور میں انہیں کامیابی ہونے دوں گی ہم پلیز آپ اپنی ذاتی دشمنی کو اپنے تک رکھیں بیہ بیچاری کو مہرا مت بنائیں وہ بیچاری ہے تو انکار کر دیتی نا نکاح کے وقت کیوں نہیں کیا اس نے اس کی ماں تو ہے علال جی وہ تو چاہتی ہے یہ سب کچھ کچھ یہ سمجھ نہیں آتا کہ جب نیا بیوی آپ اس میں خوش ہیں تو پلیز آپ بھی خوش مونا ان کے لیے خوش کلیل تمہیں اپنے بھائی کی اداس آنکھیں نظر نہیں آتی ہے سارا قصور تم دانیال بھئی ڈال رہی ہو میرا وہ مطلب نہیں تھا ماما میں مطلب مطلب کو نہیں جانتی تم خدا کو رازی کرو کہ وہ دانیال سے نکاح کرے باقی آگے میں خود سنبھال لوگی خدا کو جتنا میں جانتی ہوں وہ کبھی نہیں مانے گی بہت زدی ہے کوئی نہ کوئی تو حل ہوگا نا تم اسے رازی کرو اس سے پہلے کہ بھابی بیگم خدا کا نکات ولی سے کروا دیں اور ساری جہداد اپنے نام لگوا دیں اور خاندان میں ان کی واوا ہوتے رہے میں ایسا ہر کس نہیں ہونے دوں گی وہ بھلا ایسا کیوں کریں گی ماما ایسا نہیں ہوگا کیوں نہیں ہو سکتا جب وہ دانیال کو ایکسپلائیٹ کر سکتی ہیں تو خدا کو بھی شیشے میں اتار سکتی ہیں وہ وہ سب کچھ کر سکتی ہیں جتنا مجھے اندازہ ہے خدا کبھی ولی سے شادی کے لیے رازی نہیں ہوگی اگر پھر بھی اگر آپ کو ایسا کوئی خدشہ ہے تو میں خدا سے بات کر کے اسے کنمنس کرنے کی کوشش کروں گی بات نہیں تمہیں اسے رازی کرنا ہوگا بیٹا پلیز اچھا ٹھیک ہے میں اس سے بات کروں گی اب آپ خوش ہیں ہاں اچھا آپ یہ ٹرائے کریں گی بہت ہیلی ہو جائے گا نہیں تھوڑا سا مہم آپ کو آپ کے بھائی والی سے کیا پرابلم ہے مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے پرابلم تو اسے ہے مجھ سے کہ میں اپنی زندگی اپنے طریقے سے کیوں جینا چاہتی ہوں آپ اپنے بھائی کی بات مان کیوں نہیں لیتی جی میرا بھائی کیوں نہیں میری بات مان سکتا اگر میں اپنے پیشن کو پرسو کرنا چاہتی ہوں تو اس میں برائی کیا ہے بتائیے بند کرو کیمرے میں نے کہا تھا آپ لوگوں میری جان کو خطر ہے بہت شوق آنا تمہیں ہمدردی سمیٹنے کا پولیس کا پلائی ہے آج تمہارا وہ حال کروں گا کہ پوری دنیا کو سچ میں ہمدردی آئے کی تم پر اے اگر آج کوئی بیچ میں آئے تو جان لے لگا اس کی شرم آ رہی ہے مجھے شرم آ رہی ہے مجھے تمہیں اپنی پہن کہتے اور سمجھتے ہوئے سچ کہتے ہیں سب تم عزت کے قابل نہیں ہوئے نہیں عزت کے لائک نہیں اور تم خود کیا ہو طاقت کے زور پر سب کی زندگیاں جیرن کرنے والے یہ بتا میزی تمہیں بہت مہنگی پڑے گی بلی پاس پاس ملتاہ ملتاہ نائم گیتہ پڑے گی جب تم سندہ بچاؤ گو جان سے مار دو گا تو بین والی والی نہیں میں جان سے مار دو گا اس کو میری عزت کے ساتھ کھیلا ہے اس نے خاندان کی عزت کے ساتھ کھیلا ہے بہن بہن ہے ہے تو بہن ایسی ہوتی ہے بہن ہے ہاں تم میرے بھائی نہیں ہو بلی چلو انہی ایسی ہوتی ہے بہن ہے یہ بہن ہے میری ایسی نہیں ہوتی ہے بہن ہے یہ کرتی ہے بہن ہے جاؤ یہاں سے بہلی بہت ہو گیا پریز بس آنی بس گھر جاؤ ایسی ہوتی ہے بہن ہے آتا ماشا لگیا آجا ایسی نہیں ہوتی ہے بہن ہے بڑا پاک رشتہ ہے بہت ہوتی ہے بہت ہوتی ہے بہت ہوتی ہے وہ یہاں پہ آکھے طوفانے بدتمیزی مچا کے چلا گیا اور آپ لوگ خاموش کھڑے رہے میرا نہیں تو کم اس قبر پہ ادارے کا لحاظ کر لیتے بہت ہوتی ہے بہت ہوتی ہے موسیقی آنٹی آپ بالکل فکر نہ کریں ولی کوئی بچے تھوڑی نہ آئے ایسا ویسا وہ کچھ نہیں کریں گے مجھے یکین ہے تمہیں اندازہ نہیں بیا غصے میں وہ کتنا پاگل ہو جاتا ہے اب جس تیش سے وہ نکلے آنا گھر سے باہر مجھے دیر ہے کہ وہ غصے میں کچھ آنٹی آپ ان کے کسی دوست کو کال کر لے کیا ہے نا بیٹا آنا اس کو اتنی دوہ فون کی اس سے رابطہ ہی نہیں ہو رہا کسی طرح سے اور ولی نے اپنا فون بند کر رکھا کیا کروں میں سمجھ نہیں آرہا آنٹی بس دعا کریں سب خیر ارے بیٹا بیا میرے تو روان روان دعا کر رہا ہے اس کے لئے اللہ تعالی اس کو اپنی اب زمان میں رکھیں جو ہر مشکل سے بچائے اللہ رہو کر میرے بچے آمین آنٹی آپ کے پیر کو کچھ آرام آیا ہاں بیٹا بہت آرام بہت شکریہ بیٹا جیتی رہو کچھ رہو بس جاؤ تم آرام کرو بہت ہو گیا مجھے لگتا ہے تم کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہو یہ جنگ ہے اور جنگ وہی جیتتا ہے جو اپنے نروز کو کابو میں رکھتا ہے جو پیشنٹلی ہر بات سے ڈیل کرتا ہے اور جو پیشنٹس دکھاتا ہے وہ ہی یہ جنگ جیتتا ہے لیکن جب تک میں اپنی بے ستھی کا باتلہ بلی سے نہیں لوں گی مجھے سکون نہیں آئے گا ہاں تو کس نے کہا ہے کہ یہ باتلہ نہ لو باتلہ تو لینا پڑے گا لیکن اس کے لیے تھوڑا سو حوصلہ کرنا ہوگا تمہیں اس وقت تمہارے پاس بہت بڑی اوپرچونیٹی ہے والی نے سب کے سامنے ایک تماشا لگا کر اپنے آپ کو گندہ کیا اور ویسے بھی میں ہر قدم پر ہر جگہ اپنی آخری سانس تک تمہارے ساتھ ہوں سٹم بھائی تم سچ کہہ رہے ہیں چھوک ملنا تو آتا ہی نہیں ہے مجھے لیکن بلی تمہارا قذرن ہے دانیار ہو سکتا ہے تو مجبور ہو جاؤ تو میں کھاں سٹینڈ کروں یعنی میں تمہاری زندگی کے بارے میں سب کو جانتا لیکن شاید تم میری زندگی کے بارے میں کچھ بھی نہیں 55 سے آج تک فلی کو میں نے اپنے بھائی کی طرح دیکھا لیکن اس نے مجھے ہر جگہ ہر کسی کے سامنے زلیل کیا میرے ہاں گھوک مارے پورے خاندان کے سامنے میری ریپیوٹیشن کو برباد کر دیا اس لئے میں this isn't about me it's about you so میں تمہیں ایک گارنٹی دیتا ہوں تمہارے ساتھ جو زیادتیاں کی ہیں اس نے ان کے لئے میں اسے معاف نہیں کروں گا کیا کروگے تم میں کچھ نہیں کروں گا یہ تمہاری جنگ ہے تم خود سے لڑو کی میں تمہیں ڈائٹ کروں گا تمہیں پروٹیکٹ کروں گا تمہارے یہ معصوم آکھیں پتہ نہیں کیا ہے ان میں بات پہلے سے ہی میں ان کی طرف کچھا چلا آتا تھا لیکن جس کیا چاہتا ہوتا ہے Dialogہ ملتا ہے پتہ لیس تم بھی لو نا ہم کافی اچھی کافی بنا لیتے تو سپیشالیٹی ہے میری بیا بی بی آپ چیسلا کرنے میں اتنا ہچکچاتی کیوں ہے آپ اس گھر کی بہو ہیں آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتی بات مرضی کی نہیں ہے بات سب کی پسند کی ہے جس کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پھلا وہ میں آپ کو سب بتا دوں گی آپ بس مینیو تردیب دیں لیکن کچھ غلط ہو گیا تو آپ پریشان نہیں ہے میں سب سمال لیوں گے آپ میرا نام لے لی جائے گا ویسے بھی تو عادت ہوتی ہم ناکرزاد کو ڈانٹ کھانے کی نہیں نہیں یہ ٹھیک نہیں ہوگا غلطی جس کی ہے سازا بھی اسی کو ملنی چاہے اچھا جلدی جلدی کرو بہت بہت کم ہے ماں آپ کیچے گا ابھی بھی آپ نئی نویلی دلہنی اس گھر کی اور میں نے آپ کو گھر کے کام پہ لگا دیا ابھی تو آپ کے آتوں کی مہندی بھی نہیں اتری جب مہندی لگی نہیں تو رنگ اترنے کا کیا خواب ویسے بھی میں ان سباتوں کو نہیں مانتی لگتا ہے ولی صاحب آگئے شکر ہے بیگم صاحبہ کی پریشانی تو ختم ہوئی ایسا کرو دونوں کے لیے چائے بنا دو آنٹی نے صبح سے چائے نہیں پیے اچھا پہلے مجھے پلیٹ دے تو میں صلاحات بناتی ہوں ہی لیے پیچھا موسیقی کیا پاگل پرنے والی اس کو سبقت سکھانے کے چکر میں اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو موسیقی موسیقی تمہیں انتاز ہے میں کتنی پریشان تھی فور میں بند کر اکھاتا اپنا اسی پریشانی میں میں نے اپنے پاؤ میں چوٹ بھی لگا لی کیا چوٹ چوٹ لگ گئی آپ کو ڈاکٹر کے پاس لگ خان بہادور گاری نکالو موسیقی بلی کوئی ضرورت نہیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی بھی انہیں مساج کر کر تکور کر دی تھی آرام ہے اب مجھے لیکن تم پہ بہت غصہ ہے مجھے کیا ضرورت ہی وہاں جا کے توڑ پوڑ کرنے کی کیوں تمہاشا کھڑ کیا ہے تم نے تمہاشا میں نے کیا ہے میں نے تمہاشا کیا ہے ماں ماں تمہاشا دوست نے کیا ہے میری بہن ہے وہ میری بہن نے آج آپ کے ولی کو پورے زمانے کے سامنے رسوا کر دیا ہے ظلیل کر کر اکتی آئے مجھے ماں ولی کیوں ہلکان ہوتے ہو بیٹا اس کے لیے دنیا جانتی ہے وہ تمہیں اسے کی بہن نہیں ہے اور رہی لیلا بیگم کی بات تو مجھے یقین ہے وہی شہ دے رہی ہیں بیٹی کو میں ڈر گیا ہوں ماں ایسا نہ ہو کہ اس وجہ کو اپنے ہاتھ سے ختم کر دوں میں ولی نہیں تم ایسے کچھ بھی نہیں کروگے سمجھے تم اور میڈیا تک پہنچ گئی تم پتے وہ کیسے بطنگڑ بناتے ہیں بات کا سام آپ کی چاہے میں نے مانگی تھی تم سے جی وہ آنابیا بی بی نے بھیجیا تو یہ در رکھ دو جی ولی میری بات کو اور سے سنو تمہارے چچا آنے والے تم انہیں پورے واقعے کا اپنے طریقے سے بتاؤ گے انہا وہ بہت غصہ کرے جتنی تجلیل ہو گئی ہے آج آپ کے فلے کی پہلے بات اس اہلے میں دیجئے چچا کو بتائیں گی تو ساہ نہیں جائے گا مجھ سے ٹھیک ہے تو پھر تم اسے وعدہ کرو وعدہ کرو تم اسے کہ تم اس فضول لڑکی کو اس کے حال پر چھوڑ دو گے وہ جو کچھ بھی کرے تو بالکل کوئی پروانے کرو گا وعدہ کرو میں نے اپنی پوری زندگی آپ کی ہر بات مانی ہے ماں پر مافی چاہتا ہوں میں یہ وعدہ نہیں کر سکتا آپ سے آپ کا بالی تو کمزور نہیں ہے جو ہار جائے یہ نہیں کرنے دوں گا میں اس سے یہ میرا وعدہ ہے آپ سے بالی کیا ہو رہا ہے یہ اور تم کس کی پرمیشن سے یہاں کھڑی ہو پیغم صاحبہ وہ آپ گھر پہ نہیں تھی تو خاموش ہو جاؤ میں تم سے نہیں پوچھ رہی ہوں کیا کر رہی ہو تم جیسے تم زبردستی اس گھر میں بہو بنی ہو تم کیا سمجھتی ہو اب تم یہاں حکمرانی کرو گی یہ پھول ہے تمہاری جیسے تم زبردستی ہمارے سروں پہ مسلط کی گئی ہونا یہی کافی ہے بہت جلد تم اس کھر سے چلی جاؤ گی اور تمہیں یہاں کوئی روکنے والا بھی نہیں ہوگا آئندہ سے کسی کام کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں بغیر پرمیشن کے ورنہ اس سے برا کوئی نہیں ہوگا بیا بی بی معاف کیچے گا میری وجہ ایسے آپ کو نہیں نہیں کچھ نہیں ہوا تم جلدی جلدی کرو ٹائم نہیں ہے موسیقی کن گزر گئے سال تانوی ادھر نیسار سوال تانوی پتہ ہے کہ نار زمند ہو مجھے تم ابھی بھی پسند ہو